اسلام علیکم سیف سیوری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی سے ویمن چیمبر آف کامریس اینڈسٹری کے وفد کی سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات دوران ملاقات خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبازلہ خیال کیا گیا ڈی اے جی سیف سیٹیز کامرن خان نے وفد کو خواتین کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ویمن سیفٹی ایف پاری بریفنگ دی آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے تھا کہ ایف پریجسٹر خواتین ایمرجنسی کی صورت میں پولیس سمیت دیگر متعلقہ ایداروں سے فوری مدد حاصل کر سکتی ہیں خواتین پر جنسی تشدد، تضاب گردی، غیرت کے نام پر قتل جیسے جرائم کا خاتمہ پنجاب پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ویمن چیمبر آف کانوریس اینڈسٹری میں ہفتے میں ایک روز موبائل خدمت مین کی وزرٹ کو یقینی بنایا جائے گا خواتین کے مسائل کے فوری ازالے کے لیے صوبے بھر میں ویمن ڈیس کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ورکنگ ویمن ہوسٹلز اور تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں خواتین کے تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں ویمن چیمبر آف کانوریس اینڈسٹری کے وفت میں ویمن سیفٹی ایپ اور جدید پولیسنگ کے دیگر اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا آئی جی پنجاب انام غنی کا شہدرہ ٹون میں بھائی کی جانب سے بہن کو قتل کرنے کے واقعے کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے واقعے کی فوری ریپورٹ طلب ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حکم ڈالفن اور پولیس ریسپونس یونٹ کا شہر کی اہم شہراؤں پر فلینگ مارچ ڈی آجی آپریشنز کی ہدایت پر فلینگ مارچ کی قیادت ایس پی ڈالفن نے کی فلینگ مارچ میں ڈالفن سکوارڈ پولیس ریسپونس یونٹ کی ٹیموں نے حصہ لیا فلینگ مارچ گچو متہ سے شروع ہو کر اہم شہراؤں سے ہوتا ہوا منارے پاکستان پر اختتام پذیر ہوا ایس پی ڈالفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ فلینگ مارچ کا مقصد امن و امان کی فضاء اور شہریوں میں احساس سے تحفظ کو اجاگر کرنا ہے لیاقت آباد پولیس لاہور نے بارہ سال عبداللہ کو ڈھونڈ کر والد کے سپورٹ کر دیا والد نے بیٹے کے غوا کی درخواست پولیس کو دی تھی عبداللہ گھر سے نکلا اور راستہ بھول گیا لیاقت آباد پولیس نے بچے کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی بچے کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا سمیت سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد بھی حاصل کی گئی پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ صلحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معصوم عبداللہ کو تلاش کیا ریجنل پولیس آفیسر اکارہ تاریخ عباس قریشی اور ڈی پیو فیصل شہزاد نے دھانا منڈی احمد آباد میں کھلی کے چہری کا انقاد کیا کھلی کے چہری میں سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی آر پیو صاحبال تاریخ عباس قریشی نے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیا سپی سیٹی انویسٹیگیشن زہیب نصر اللہ رانجہ کی سربراہی میں بادامی باگ پولیس کی کارروائی سولہ سالہ لڑکی کو اغوا کرنے والے دو اشتہاری ملزمان گرفتار مغویہ باہی فازد برامت گرفتار ملزمان سولہ سالہ مغویہ مہنور کو ورگلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے مغویہ کے بھائی نے تھانا بادامی باگ میں اپنی بہن کے اغوا کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا دیپالپور میں ریجنل پولیس آفیسر سہیوال تاریخ عباس قریشی کی پریس کانفرنس دو ماہ میں سنگین جرائم کے چونسٹ مقدمات ٹریس جبکہ تیرہ خطرناک گینگز کے گرفتار کر لیے گئے گرفتار ملزمان سے ایک کروڑ چونسٹ لاکہ مال مسلوکہ برامت کر کے مالکان کے حوالے کیا گیا بتیس ملزمان جیل منتقل پانچ زیر تفتیش جبکہ پانچ ملزمان پولیس مقابلوں کے دوران کیفرے کردار کو پہنچ چکے گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں ناجال اسلحہ اور گولیاں برامت آرپیس سہیوال تاریخ عباس قریشی کا کہنا ہے کہ دیپالپور پولیس عوام کے جان و مالکی محافظ فورس ہے ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن عمران احمر کا زیرہ چکوال کا ویزٹ ڈیپی آفیس چکوال پہنچنے پر انہیں سلامی گارڈ کے دستے نے سلامی پیش کی سلامی کے بعد افسران یادگار شہدہ پر گئے جہاں انہوں نے پھولوں کی چادہ چڑھائی اور فاتحہ خانی کی آرپیو راولپنڈی نے اچھی کر کر دی کے کہے حامل افسران کو تعریفی سیٹیفکیٹس اور نک انام سے بھی نوازا آخر میں آرپیو راولپنڈی نے تھانہ صدر چکوال کا ویزٹ بھی کیا اور تھانے کی بیلڈنگ صفائی اور ریکارڈ کو چیک کیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی